عوض باللہ میں الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وعلیٰ طیبین الطاہرین المعصومین مولا کاہنات علی ابن ابی طالب کی شخصیت تاریخ میں کسی پہچان کی موتاج نہیں ہے بلکہ آپ کی خوبصورت ترین زندگی ہر انسان کے لیے ایک قدوہ ہے اسوہ ہے رول موڈل ہے اور آپ کی زندگی میں ہر انسان کے لیے بہت زیادہ پہلو ہیں جس پر انسان غور و فکر کر کے اپنی زندگی کو کمال میراج تک پہنچا سکتا ہے میں اس علی کے بارے میں لبکشائی کرنے جاری ہوں جس کا مدہ خواں خود ارشی آزم پہ رب زلجلال ہے جس کی مدہ سرائی میں رسول کا جاؤں کا ممبر تیار کر کے فضائل مولا کائنات غالب کل غالب علی ابن ابی طالب بیان فرما رہے ہیں مولا کائنات کی شخصیت وہ شخصیت ہے جس میں تمام تر خصوصیت اور تمام تر فضائلات کو پروردگاری عالم نے یکجا کر دیا ہر انسان کے اندر ایک نہ ایک دو یا چند مختلف خصوصیت نظر آتی ہے مگر جب ہم مولا کائنات کی زندگی کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کی زندگی وہ زندگی ہے جس کے اندر تمام فضائلات اور کمالات کو رب کائنات نے یکجا کر دیا ہے ہم جب تاریخ انسانیت تاریخ آدمیت اور تاریخ اسلام کی اوراک کو پلٹتے ہیں تو سوائے غالب کل غالب علی ابن ابی طالب کی شخصیت کے علاوہ کائنات میں کوئی شخصیت نظر نہیں آتی جسے امام المتقین کہا جائے جسے امام مذنبین کہا جائے جسے یاسوب الدین کہا جائے جسے امام المومنین کہا جائے ہم جسے امام ولایت کہا جائے کیونکہ امام زمین پر گجت خدا ہوتا ہے لہٰذا اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کی مثال دنیا میں کوئی نہ ہو اس جیسا تاریخ انسانیت میں کوئی نہ ہو جب ہم مولا کائنات کی زندگی کی اوراک پلٹ کے دیکھتے ہیں اور جب عبادت کا مرحلہ دیکھتے ہیں تو ایک ایسا عابد نظر آتا ہے جو اپنی تمام نمازوں میں خضو و خشو کے ساتھ رب کائنات کا سجدہ اور رب کائنات کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتا ہے جب ہم ظاہری حکومت کو مولا کائنات کی دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ انصاف اور عدالت کی وہ مثال مولا نے قائم کر دی جس پر ہر نبی ادو دنیا کا ہر بادشاہ آج تک انگوشت بدندان ہے لیکن اس کے باوجود جب ہم اسلامی نظریے سے مولا کائنات کی زندگی کا مشاہدہ کرتے ہیں اور جب اس نظریے سے مولا کائنات کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو کیا نظر آتا ہے کہ باوجود حاکم ہونے کی بھی مولا کائنات یتیموں کی خدمت اس طرح سے کر رہے ہیں کہ ان کے لئے آب و غزہ خود اپنے کاندے پر رکھ کر کے مولا پہنچاتے ہیں یہ دنیا کی اور آخرت کی اور پہلی دنیا کی پہلی شخصیت سے لے کر کے دنیا کی آخری فرد کے لئے یہ تنہا مثال ہے جب ہم شجاعت کے میدان میں مولا کائنات کو دیکھتے ہیں تو کیا نظر آتا ہے کہ چاہے وہ میدان جمل ہو چاہے وہ سفین ہو چاہے وہ نیروان ہو جب بھی دشمن سامنے آتا ہے تو مولا فتحہ نصیب ہوتی ہے اور مولا کو جب فتحہ نصیب ہو جاتی ہے جب ظلفقار کے ساتھ صاحبِ ظلفقار اس لشکر پر اور اس دشمن پر غالی ہو جاتا ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں ایک ایسا بردبار امام ایک ایسا رحمدل امام جسے اپنی فتحہ پر کوئی گمان کوئی خوشی نہیں ہے بلکہ اس کے چہرے پر مسلمانوں کے خون کے بہجانے کا افسوس نظر آتا ہے اور علمی میدان میں مولا کائنات کا کوئی مثال نہیں جس کے لئے خود رسول نے فرمایا کہ یہ شہر علم کا دروازہ ہے جس کے لئے مولا کائنات نے خود ممبر پر بیٹھ کر اعلان کیا کہ جو پوچھنا چاہو تو پوچھ لو میدان علم میں کوئی ایسا مارکہ نہ تھا جو مولا کائنات نے پینا کیا ہو چاہے وہ علم نجوم ہو چاہے وہ علم تفسیر ہو چاہے وہ علم فقہ ہو چاہے وہ علم فلسفہ ہو جس طرف بھی نظر جاتی ہے مولا کائنات کے علاوہ تاریخ انسانیت میں کوئی کردار اور کوئی شخصیت نظر نہیں آتی ہے اور اس کے بعد جب ہم مولا کائنات کی زندگی کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات غالب کل غالب کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی اپنے آپ میں یہ فضیلتوں کا مجموعہ ہے اور شہادت ہم کہاں دیکھتے ہیں کہ محرابی عبادت میں جہاں انسان اپنے زندگی کے لئے جب خدا سے راز و نیاز کرنے اک چاہتا ہے تو محرابی عبادت میں چلا جاتا ہے ہم مولا کو اس جگہاں پر شہادت پاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور مولا خود فرما رہے ہیں کہ فستو بے رب القعبہ آج رب قعبہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ میں کامیاب ہو گیا علی کی زندگی کی کامیابی عبادت تھی امام نے بتایا کہ میری ولادت ایسی جگہاں ہوئی کہ نہ اس میں میرا کوئی ثانی ہے میری شہادت ایسی جگہاں ہوگی نہ اس میں میرا کوئی ثانی ہے اور موجزات اور کمالات کو اگر ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو آپ سے زیادہ باکمال بافضیلت کوئی بھی شخصیت نظر نہیں آتی فضائلات اور موجزات سے پوری تاریخ انسانیت کی ہزاروں کتابوں میں آپ کے موجزات کو لوگوں نے اور مفسرین نے تحریر کیا ہے ایک موجزہ مولا کائنات کا بیان کرتی ہوں کہ امام وہ ہوتا ہے جو داریخ انسانیت کی ہر چیز پر جس کی کنٹرول ہوتی ہے اور ہر چیز کا امام ہوتا ہے ایک مرتبہ فرات میں تغیانی پیدا ہوئی اور اس کا پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ شہر کوفہ کے لوگ غرق ہونے سے خوف زیادہ ہو گئے لہٰذا انہوں نے امیر المومنین سے پناہ مانگی حضرت علی نے خچر پر سوار ہوئے اور اس کے بعد گھر سے باہر نکلے اہلِ کوفہ بھی آپ کی ہمراہ تھے یہاں تک کس آہلِ فرات پر پہنچے سواری سے نیچے اترے وضو کر کے تنہا نماز پڑھی لوگ آپ کو دیکھ رہے تھے اس کے بعد اللہ سے کچھ دعائیں مانگی جسے اکثر لوگوں نے سنا پھر آپ فرات کی طرف آ گئے اور پڑھے اور اپنے دست مبارک میں اصحا تھا آپ نے پانی کی سطح پر اس اصحا کو مارا اور فرمایا اللہ کی اجازت اور اس کی مشیعہ سے کم ہو جا چنانچہ پانی تہہ میں چلا گیا یہاں تک کی مچھلیاں نمودار ہو گئیں اس میں سے بہت سی مچھلیوں نے کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین اور بعض نے سلام نہ کیا لوگ یہ کیفیت دے کر حیران تھے اور اس سلسلے میں آپ سے سوال کیا اے امام متقین پروردگار عالم نے آپ کو اتنی قوت اور طاقت اور حمد دی ہے یقیناً آپ زمین پر حجتِ خدا ہیں یقیناً آپ امامِ مومنین ہیں ہمیں بتائیں کہ یہ کیا قصہ تھا کہ کچھ نے آپ کو سلام کیا اور کچھ نے سلام نہ کیا مولاِ غدیر امامِ مومنین فرماتے ہیں کہ پروردگارِ عالم نے جن مچھلیوں کو حلال قرار دیا ہے انہوں نے مجھے سلام کیا اور جن کو حرام قرار دیا ہے انہوں نے مجھے سلام نہ کیا یہ خبر تباہم کوفہ میں منتشر ہوئی مولاِ کائنات کے فضائلات کو بیان کیا جانے لگا لیکن پھر ہم اپنے زندگی میں کیا دیکھتے ہیں اسی امامِ متقین کو اسی مولاِ محربان کو لوگوں نے تنہا کر دیا ہم مولاِ کائنات کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جس حد تک بھی ہماری معرفت ہے کہ وہی مولاِ کائنات نالِ نیم و شبی میں مشغول ہیں فریاد و کناہ ہیں ان کی خاموشی دیکھ کے دل ڈرنے لگتا ہے ان کی باتیں سن کر دل میں ایک درد سا اٹھتا ہے کیونکہ یہ وہی علی ہیں جنہوں نے مدتوں تلوارے چلائی ہیں جنگے کی ہیں قربانی آدھی ہیں اور اس کے بعد جب اپنی بے پناہ کوشش اور قربانیوں سے ایک جدید معاشرے کی بنیاد ڈالی لوگوں کو ایک نئی زندگی دی اور اپنے مشن میں کامیاب ہوئے تو خود اپنے ہی ساتھیوں میں تنہا ہیں خود اپنے ہی لوگوں میں اجنبی ہیں صرف یہی نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ رات کی تاریہ کیوں میں ماں ہم شہر سے باہر نکلتے ہیں سہرہ کے کسی کوئے میں مو ڈال کر حال دل کہتے ہیں آسو بہاتے ہیں اور پھر خاموشی سے اجنبیوں میں آ جاتے ہیں اور اتنے آس صحاب اور مدینہ کی اتنی بڑی آبادی اور اتنے بہت سے لوگوں کا آنا جانا پیغرمبر اکرم کے چاہے جانے کا دعویٰ کرنے والے لیکن کوئی بھی نہیں جو مولا ایک کائنات سے معنوس ہو یا جس سے وہ معنوس ہو سکے کوئی ان کی سطح کا نہیں کہ ان سے اپنا دل درد دل کہہ سکے کچھ سنا سکے کوئی دل نہیں کوئی سننے والا نہیں کوئی مونس نہیں مدینہ میں اپنا وہ شہر وہ معاشرہ وہ سماج جو خود انہوں نے بنایا تھا ان کی کوششوں سے وجود میں آیا تھا کوئی غمخوار نہیں کوئی اپنا نہیں اندھیری رات میں شہر سے باہر سہرہ میں چلے جاتے ہیں کہ انہیں کوئی دیکھ نہ سکے یہ عظیم شخصیت مولا ایک کائنات کی ہے اور اس کے بعد ایسے عالم میں بھی جب گوشہ نشین کے بعد حکومت ملی اور پھر حکومت کے بعد لوگوں کے اندر مولا ایک کائنات کی معرفت کو درک کرنے کا ادراک ہی نہ ہو سکا تو لوگ امام کے قتل و غارت پر آمادہ ہو گئے یہ حضرت علی ابن ابی طالب کے قتل کے ارادے سے ابن ملجب مرادی کو کوفہ میں لایا گیا وہ ایک مہینے تک اشہ سے ابن قیس کے گھر میں قیام پزید رہا چنانچہ مولا کا واقعہ ملتا ہے کہ قتامہ نامی ایک لڑکی سے اس کی ملاقات ہوئی وہ جو کی خوارج میں سے تھی اور جس کے حسن جمال کو دیکھ کر وہ اس پر فریرتہ ہو گیا اس نے خواہداری کی قتامہ نے کہا مجھے منظور ہے لیکن میری مہر میری خواہش کے مطابق ہوگی ابن ملجب نے کہا کہ وہ کیا ہے اس نے کہا ایک ہزار درہم اے غلام اور ایک کنیز اور قتل علی اس نے کہا جو کچھ تم نے کہا وہ مجھے منظور ہے لیکن علی کو کیسے قتل کر دوں اس ملونہ نے کہا کسی ہیلے اور بہانے سے انہیں قتل کر دو ابن ملجب نے کہا میں کوفہ آیا ہی اسی غرص سے ہوں چنانچہ اس اتامہ ملونہ نے وردان نامی ایک شخص کو ابن ملجب کے ہمراہ کیا اور خود شبیب نامی فرد کو اپنے ساتھ لے کر کے مسجد آیا ادھر امام علی رمضان المبارک میں بار بار اپنی شہادت کی خبر دے رہے تھے فرماتے تھے کہ ان قریب میری یہ داڑھی میرے سر کے بالوں سے میرے سر کے خون سے خضاب ہوگی اور ہر شب میں اپنے کسی ایک فرزند کے ہاں افطار کے لیے تشریف لے جاتے تھے ایک شب حسن کے یہاں ایک شب حسین کے یہاں ایک شب اپنی لڑلی بیٹی زینب کے یہاں افطار فرمایا لیکن تین لکمے سے زیادہ غزہ تناول نہ فرمایا ایک شب افطار کے لیے امی کن سوم کے گھر تشریف لے گئے اور تین لکمے سے زیادہ تناول نہ فرمایا پھر عبادت الہی میں مصروف ہو گئے ابتدائے شب سے ہی آپ کی کیفیت عجیب تھی کبھی آسمان کی طرف نگاہ فرماتے اور کبھی ستاروں کی حرکات اور سکنات پر غور کرتے اور صبح سے جتنا وقت قریب ہوتا جاتا تھا آپ کی کیفیت بدلتی جاتی تھی آخر کار وہ ہولناک شب تمام ہوئی علی نزدی کے سہر نماز اس صبح کے لیے مسجد تشریف لے گئے مرغاوی انہیں آپ کا راستہ روکا کس طرح انہیں امام نے ہٹانا چاہا امام نے فرمایا ہا انہیں چھوڑ دو اور اپنی آرزوں کے ساتھ نوحہ کر رہی تھی الغرض امام مسجد آئے عبادت الہی میں مصروف ہوئے ابن منجمہ کے بڑھا سر علی سجدے سے اٹھائی رہے تھے ایک ایک تلوار مولا کے فرق مبارک پر ماری آپ محراب عبادت میں گرے خاک محراب کو اٹھا کر سر پر لگایا ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے لگے ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور اسی میں تمہیں پلٹائیں گے اور دوبارہ اسی خاک سے تمہیں باہر نکالیں گے اس وقت مسجد کوفہ کے دروازے آپس میں ٹکرانے لگے زمین کو زلزل آنے لگا ارشازم سے جبرین نے صدا دی علا قتل الامیر والمومنین فلانت اللہ علا دائیں مجمعین